بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانا ہے یہ پیر محل سے آیا ہے جی پیر محل سے کیا ہے فرماتے ہیں آج کیا آیا ہے ہاں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بائٹ صاحب ہاں جی بابر بات کر رہا ہوں پیر محل سے پیر محل سے لکھا ہوا جی سرپیس کا تھنگ خراب ہوا تھا اس کے پھوٹکیاں اور خون آتا تھا بلکل آپ سے رابطہ کیا آپ نے انجیکشن بتایا اس کا پوس کیا اچھا خون اور فٹکیاں باندھ ہو گئی ویری گوڈ ویری گوڈ اس پہ سوزش تھی اور وہ بھی اتر گئی دودھ بہت مشکل سے نکلتا ہاں ہاں بلکل صحیح ہے وہ لگایا بلکل اس کے باوجود وہ اس کا نہ تو سوزش اتر رہی ہے اور دار بھی بہت سخت 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 ٹھیک اور اس کی سوزش کام نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو آپ نے وہ دیس سیلاج بتایا تھا اس کی بھی تین خورت کے وہ بھی میں نے دیئے ہیں وہ نہیں ابھی وہ جو کلمی شوران اشاددار اور ساتھلی میں وہ والا ہے جو لیکن اب مرک نہیں پاڑ رہا ہوں سر پلیس اس کا کوئی ادرن حل ہے دورانمائی فرمائے میں وہ دوائی دے رہا ہوں جو ایزیلی اویلی بل ہوگی ویسے تو بہت ساری ہیں یہ سوزش اتارنے کی لیکن آپ کارٹی نال پی کارٹی نال پی کے وہ دیکھ لیں باڈی بیٹ کے حساب سے جتنا ہے سی سی کے لگتے ہیں وہ اس کو لگا دیں بسم اللہ کر کے کارٹی نال پی کے دو تین چار دن لگائیں انشاءاللہ سوزش بھی اتر جائے گی اور جو دار سخت ہے اس کے لیے آپ نے ایک چھ ٹانک مچھلی کا تیل لیں اور پیڑا آٹے کے پیڑے میں صبح گوند کے وہ ایک پیڑا دے دیں ایک چھ ٹانک مچھلی کا تیل ایک دن دوسرے دن پھر مچھلی کا تیل ایک چھ ٹانک یہ کر دیں تیسرے دن مجھے بتائیں کتنی دار سخت رہی ہے یا بالکل نرم ہو گئی ہے اور ساتھ کارٹی نال پی کے انجیکشنز وہ بھی دو دن لگا کے دو دن بعد مجھے پھر رپورٹ کریں اللہ فضل کرے گا دعا کروں گا کہ بالکل ٹھیک ہو جائے موسیقا موسیقا